بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اکیڈمی میں جو بچے ہیں وہ کرکٹ کی تربیت حاصل کر رہے ہیں بالنگ بیٹنگ جاری ہے ناظرین اس کوچنگ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو جو گراس روٹ جو سبی عذر ہیں وہ کوشہ ہیں میند کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نام کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اس کو مزید جاگر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو بریڈ ہے جو گراس روٹ لیول سے ہمیں جو ٹیلنٹ ملتے ہیں ہے وہ یہاں پر اس کو تلاش کرتے ہیں پھر اس کو نکھارتے ہیں اس کے بعد انہی میں سے بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ آہ نائنٹین آہ میں چلے جاتے ہیں آہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں قومی ٹیم میں کھیلتے ہیں تو میں سب سے پہلے آہ سبی عذر صاحب جو ہیں آہ ان سے باتچیت کا آغاز کرتا ہوں سر اپنا ہمارے ناظرین کو مکمل تارف رہیے گا جی تینکی ویری مچ آشمی صاحب آپ لوگ تشریف لائے ہماری اکیڈمی میں میرا نام جی سبی عذر ہے اور میں لیول فور ماسٹر کوچ ہوں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لیول فور جو ہیں وہ تقریباً نو دس جو ہیں وہ کوچز ہیں اور کافی عرصہ میں نے خود بھی کرکٹ کھیلی سترہ اٹھارہ سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی انگلینڈ میں کرکٹ کھیلی اور پھر پچھلے اکیس سال سے میں آپ کوچنگ میں انوال ہوں اور تقریباً انیس سال میں جو میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ سرب کیا پاکستان اے پاکستان بی ٹیم پاکستان کی انڈر ٹونٹی فائیو انڈر نائنٹین وومن کی ٹیم تو ان ساری ٹیموں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنا سفر کیا ہے اور ان کے ساتھ کوچنگ کیا ہے اور اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر پاکستان میں جتنے پلیئر وہ کھیل رہے ہیں سارے کہیں نہ کہیں میری کوچنگ سے جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں تو پھر کچھ دو سال پہلے میرے کوچنگ کا سفر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ختم ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب اتنا ٹائم گزارا ہے اتنا ایکسپریرینس گین کیا ہے تو کیوں نہ اپنا جو نالج ہے وہ بچوں کی ہیلپ کی جائے بچوں میں ٹرانسفر کیا جائے تو پھر میں نے اپنی یہ اکیڈمی سبھی ادھر کرکٹ اکیڈمی میں نے کھولی ہے اور اس اکیڈمی میں ماشاءاللہ سے اب کافی بچے آ رہے ہیں اور کافی ٹیلنٹڈ بچے ہیں نہ صرف کہ راول پنڈی سے بلکہ کے پی سے سعودن پنجاب سے مختلف جو ہے نا وہ ایریا سے جو ہے وہ پلیئر آ رہے ہیں یوکے سے پلیئر آئے ہیں دو اور یو ایس اے سے تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک اچھے نئے ٹیلنٹڈ پلیئر دیں سر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں سبھی صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ سرف کیا اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا یقینا یہ بڑا بہترین کام ہے سبھی بھائی یہ جو بچے ہیں کوورٹ کی وجہ سے اور آج کل جو انڈر گیمز ہیں ان کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے تھے تو ان کی گراؤنڈ تک جو ایکٹیوٹیز تھی یہ بہت ضروری تھی تو سر اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ گراؤنڈ آباد ہیں اور یہ لڑکے جو ہے ٹینیجر بھی ہیں اور میرا خیالہ سولہ سترہ سال تھارہ سال تک کے لڑکے آپ کے پاس یہاں پہ جن کو آپ کوچھ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں کھیلنے کے لیے جی بالکل ہمارے پاس ہر ایج گروپ کی جو ہے وہ ٹیمیں ہیں انڈر تھرٹین کی لیدہ ہے انڈر سکسٹین کی لیدہ ہے انڈر نائنٹین لیدہ ہے پھر سینئر کے ہماری مختلف ٹیمیں ہیں اور ہمارے پاس پانچ جو ہے نا وہ کالیفائیڈ کوچیز ہیں دو ہمارے لیول ٹو کوچیز ہیں پھر ایک ہماری پاکستان کی وومن پلیئر ہے وہ یہاں پہ بچوں کے ساتھ کوچنگ کر رہی ہے ہمارے کوالیفائیڈ ٹرینر ہیں تو پورا پروفیشنل سیٹ اپ ہے اور پانچ پچیز ہیں ہماری ٹراف بھی ہے چپس کی بھی ہے اور پھر آسٹرو ٹراف پچ ہے تو یہ سارا ایک پورا ہم نے پروفیشنل سیٹ اپ بنایا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز بچے کو بتائی جائے جو آگے آنے والے اس کے سکل کے اندر کام آئے اس کے ٹیلنٹ کے اندر اور وہ اچھے لاول پہ جا کے وہ پرفارمس کرے سر ایک جو بچہ آتا ہے اس کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے بالنگ اور بیٹنگ میں یہ مختلف جو ہے کچھ بچوں کو ہم وان او ون کوچنگ بھی کرتے ہیں مختلف جو ہے نا بچوں کو ہم جو ہے وہ نیٹس کے اندر بالنگ بیٹنگ جتنا میکسیمم ٹائم ہے پھر ہم پرموٹ کرتے ہیں اس کو جا بچوں کو جو جونئر سے پھر سینئر میں آ جاتی ہیں پھر بچے ہمارے کافی دو ہمارے پلیئر ابھی ورلڈ کپ میں گئے ہیں مہران انتہاد اور عبدالفصی انڈر نائنٹین میں سلیکٹ ہوئے ہیں اور سٹی لیول پہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں الحمدللہ بڑا مجھے انکریجنگ ہے میرے لیے کہ جو سفر ایک سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی کامیابی کی ہے بچے آپ دیکھ رہے ہیں کافی منت کر رہے ہیں ہمارے کوچز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو شکر اللہ کا بہت سبی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ماشاءاللہ بریڈ آپ تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ قومی لیول کے لڑکے بھی انشاءاللہ سامنے آ رہے ہیں چونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ لیول فور کے چند گنے چنے لوگ ہیں جن میں سے آپ کا ایک بڑا نام ہے اور پاکستانی جو کرکٹ ہے اور جو پاکستان اس کو آپ پہ فخر ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور آگے ایک نئی نسل کو بھی آپ ماشاءاللہ اسی طرف تیار کر رہے ہیں اور اپنا نالج ان میں شفٹ کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے جی بالکل دیکھیں یہ قسم کی میری ایک ڈیوٹی بھی بنتی تھی کہ میں اگر اب گھر میں فارق تو بھیٹنا نہیں تھا تو یہی تھا کہ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے بچوں کو بتایا جائے بچوں کے لیول پہ جا کے ان کے ساتھ کام کیا جائے چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے سینئر کے ساتھ ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے تو الحمدللہ بس کوشش کر رہے ہیں آگے جو اللہ تعالی ہماری مدد فرما ہے سر اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بڑا اچھا کھیل رہی ہے آن لکیلی ایک مس ایپ ہو گیا تو ہم آہ وہ آہ چافی سے مطلب بیکے نہیں لے کے آسکے لیکن آہ آہ آن لکیلی اس وقت آپ سمجھتے ہیں ٹیم اچھا کھیل رہی ہے نہیں میرا خیال ہے اس وقت کافی عرصے کے بعد پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بیسٹ جو ہے نا پرفارمز دے رہی ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی ابھی ٹیسٹ بیچز بھی جیتے ہیں اور ٹیم کا جو سب سے جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے مجھے ایز ایک کوچ کہ جو ٹیم کی کمبینیشن ہے ٹیم کا جو آپس میں بڑی جیل ہے ایک ٹیم کی طرح وہ کھیل رہے ہیں تو بلکو جی بیسٹ ٹائم ہے اور دیکھیں اللہ کریں اسی طرح آگے پرفارمز دیتے ہیں ٹھیک ہے سر جو اس وقت نئے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں آہ مجھے ان کے حوالے سے بتائیں کہ آپ ان میں کتنا سپارک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنی سکلز تو ان میں ٹرانسفر کر رہے ہیں نہیں بہت زیادہ سپارک ہے بچے جو ہے نا بڑے شوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اچھے جو مجھے فیوچر کے سٹار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سینئر پلیئر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے سرف کریں گے تو قبل از وقت میں کوئی ایسا پریڈکشن نہیں کر سکتا لیکن بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کل کے پاکستان کے سٹار بنیں گے اچھا اب بھی پتہ چلا ہے کہ ما شاء اللہ آپ کا یہ سارا سلسلہ دیکھنے کے لیے جو مایا ناز کرکٹر ہیں آل راؤنڈر شداب خان بھی یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ بچوں کی ہنسلا فضائی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں جی شداب کیونکہ پتہ ہے میری فائنڈ ہے اور میں نے اس کو پاکستان میں ملے بھی دومیسٹک میں لے کے آئے تو وہ کافی دفعہ آتا جاتا رہتا ہے جب بھی فارغ ہوتا ہے تو اس کی میربانی ہے کہ وہ چکر لگاتا ہے تو ابھی بھی اس نے مجھے فون کیا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں تھوڑا سے چکر لگا کے تو بچوں کی انکرجمنٹ ہے سٹارز کو دیکھیں گے چار باتیں سنیں گے تو کچھ نہ کچھ لن کریں گے سر آخر میں آ یقیناً ناظرین میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا تو سبیہ نظر صاحب جو ہیں یہ بلکل ہمارا جناب ایک معن ہے ایک فخر ہیں ایک ہمارے لیجنڈ ہیں اور جو زندہ قومے ہیں وہ اپنے لیجنڈ کو کبھی بھی نہیں بھولتی سر آ جو ینگ جنیشن ہے اس کے لیے کوئی میسیج آپ کا دیکھیں میسیج جو ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہارڈ ورک ہے ٹھیک ہے اور بالکل آپ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کسی بھی گیم کے اندر یہ خام خام میں ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں جی کہ سفارش ہے کچھ ہے ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے آپ کا ہارڈ ورک ہے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کرکٹ کھیلنے سے نہیں روک سکتی تو اپنی محنت جاری رکھیں آپ کو اس کا پھل ملنا ہی ملنا ہے زبردست ناظرین سبیہ ازر صاحب کا کہنا ہے کہ اپنی محنت جاری رکھیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اور ہارڈ ورک آپ کی کامیابی ہے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ پوٹوہار راولپنڈی ایور پارک سے برائراز جو آپ دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر شہداب خان جو ہیں وہ آر راونڈر آ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان سے بھی برائراز گفتگو کریں گے اور آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے تو اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو سبیہ ازر اکیڈمی سے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبحانہ تعالی آگ پہنے کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ